آج سے کوئی بیس سال پہلے ہوں جب پاکستان کی عمر چالیس پرس ہوا چاہتی تھی قمری صاحب سے میرے دل میں امید کا ایک جراح روشن ہوا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت امید اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کے اوبر قرآن مجید کے روسے چالیس پرس ہے اسی طرح بنیسائی کی تاریخ میں چالیس پرس کا عادت بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے جو غلامی کا تعاق اٹھائے ہوئے تھی اس نے تو حضرت موسیٰ کو کورا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے فَلْسَ مَلْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا اِدَّا هُنَا قَائِدُ اللہ نے صدا دی اب یہ چالیس پرس تک یہیں بھٹکنے پھریں گے سیرائی تھی کے اندر یَتِيْهُنَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهَا مُحَرَّبَتُ عَلَيْهِمْ عَرْبَعِينَ سَنَةً یَتِيْهُنَ فِي الْأَرْضِ لیکن چاریس پرس کے بعد نئی نسل جو پیدا ہوئی سہرہ میں پلی بڑھی تھی آزادی کی فضا پر سانس لے کر کمری تھی اس نے جنگ کی جوشوہ حضرت یوشع علیہ السلام یوشع بن نور اب پھر ان کا دور شروع کابیابی کرو تو شاید چالیس برس تک پاکستان بھی سہرائے دیر کے اندر بھٹکتا رہا ہے شاید شاید اللہ کرے امید تھی اس امید کا مذہر ہے میری کتاب اس نے کام پاکستان کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ کے سے میرا خون جگر ہے اس کے اندر امید تھی کہ ہوگا انقلاب یہاں آئے گا اللہ کرے گا لیکن جن ہی سال میں اس امید کے تاروں پورت دکھر کے رہ گئے ہیں وائدہ کامی مت آئے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے اس آسل سے آ جاتا سن بانوے میں یہ جو کتاب آئی تھی اس دکاب پاکستان یہ پچاسی چھے آسی میں آئی ہے اٹھی گئی پچاسی میں چھپی چھے آسی میں بانوے میں میری کتاب کو آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تو پڑھئے ہم خدا کے لئے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں نے پاکستان کے لئے لکھ دیا یا سنگیز کیفیت تین میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں کہیں نظر نہیں آ رہے کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قومیون اس کی طرح توبہ کرنے کی توفیہ ہو جائے اور عذاب تل جائے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے بارہ لیکن ام کی نفات دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکا لگے انیس سو اکتر والا اس کو حملہ مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا یہاں محسوس کر کے لوگ جات جائے یہ بھی بڑی کامیابی ہوئی اگر اس معنیوں پر کوئی غم پوٹا تو کیا غم ہے کہ خون ساتھ ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اور تیسرا میں نے لکھا ہے آج بھی پڑھ لیجئے سنبانوے کی چھپی ہوئی کتاب تیسرا انگان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کریں کروڑوں مسلمانوں کو قتل کریں اپنی ایک ہزار سالہ غلامی کا پورا انتقام اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دورائی جائے گی کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا کروڑوں پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور پھر عظیم ترین مملکت دوری دنیا کے دروں ترکوں نے خائم کی ترکان تیموری ہندوستان ترکان صفوی ایران اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے اناتولیا سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیای حصہ صرف ان کے پاس تھا پھر جو کا فتوحات ہوئی ہے یورپ کا تقریباً آدھا بچنقی یورپ ان کے تحت تھا ہے آیاں فتنہ تحتار کے آسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے وہی جو قاتل تھے سب فلک تھے پورے پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیدہ کر کے ان گردنوں کو سروں کو سریوں کو جبا کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جبا کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب پھرا چشم فلک نے یہ بندر بھی دیکھے ہیں بہرحال یہ دین جو آپشنز میں نے سر پانوے میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں اور بدقسمتی سمہ بدقسمتی سمہ بدقسمتی آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں آج سے دو یا دھائی سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی تو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھنی ہوں ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل ہے اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عرمان کچھ اور تھا کیا پاکستان کے خاتمے کی الڈی گنتی شنو ہو چکی ہے ہاں اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلطہ ہے پاکستان کے مستقبل اور وجود کے پر تین سال پہلے کی بات کیونکہ تو قائد جیسے میں کوئی فرق نہیں پڑھا مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لے پادک ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ آپ اپنے کلائی برس کو پہنچ چکے برش صاحب کیا کر کے گئے ہیں کشمیر بھول جاؤ ذکر بھی نہیں نہ انڈیا میں ذکر کیا نہیں آگیا ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے بھارت سے وہ عائدہ ہوا ہے تم سے نہیں ہو سکتا بھارت بہت بڑی شہر آج سے کوئی چالیس سال قبل پہ بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس میں سٹھ سٹھ ہٹھ سٹھ کی بات کرنا سیر کے لیے گئے تھے میرے ایک حملان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجنیر تھے باگ ویڈا بیو ڈی کے انہوں نے دعوت دی تھی آپ میں یہاں ہوں سیفران داکا اور مختلق جبیں چٹاگانگ چوٹو گرام جسے کہتے ہیں وہاں ایک بلاقات میں اسرار الحق صاحب میں وہاں ابریکہ جا چکے ہیں وہاں کیا بات ہو گئے وہاں جی وہاں یہ خالدہاں کا خبیر تھا انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت تیش آیا تھا جملہ سنیے انڈیا is a very great country and پاکستان is only a nuisance to it انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا بھارت ہے بہت بڑا ہوئی اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سے سرگرانی کا باعث ہے بس خط آج یہ جملہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے نگاہوں کے ساتھ میں اگر آنکھیں بند کی یہ رکھیں تو اور بات ہے اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو پہنے لگے رہے اپنے دنوں میں گارووار ہوئے اللہ اللہ خیر سے لگے ورنہ صورتحال یہ بیش آ چکی ہے فلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا جراغ میرا گل نہیں ہوا ہے مدھم پڑ دیا ہے ٹم ٹم آ رہا ہے لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ چار سو برس کی تاریخ ہے بھارت کی اندوستان کی جس کے پر بند تک ہی تقاطے نظر آتی ہیں اور مستقبل کی پیشنگوئیاں ہیں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقال میں نہیں کچھ نہیں اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے وہ شرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے اول تو چین آپ کو بھاس ڈالے گا نہیں ابھی دویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں وہ اپنی ایکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے ثانیہ نگر آپ کی کوئی بیشرفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغارستان کی طرف سے دور طرف سے ہم آپ شکنجے میں ہیں کوئی بھارستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے کرزائی کے بیانات سنیے یہ کون ہے اس ماسٹرز وائس ہے وہ یہ اس کی بات نہیں ہے یہ مجھ کی بات ہے مجھ نے کچھ باتیں یہاں آکے کرنی تھی کچھ باتیں پہلے پہلے پہنچانی تھی تو کرزائی آج سے دو تین مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا خمالہ کریں اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنہ اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ پھر یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی یہ تو کانٹا ہوگا پھر تربیہ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیت ہے کہ شاید کوئی موجزہ اللہ تعالیٰ کے دلسل پاکستان کے قیام دیم موجزہ تھا اور پھر تاتھا رہی ہوگا کا موجزہ کچھ تھا اب بھی موجزہ ہو سکتا ہے تاتاریوں کی تاریخ بھی ہے تو دورائی جا سکتی ہے اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا ایہا ہوگا چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان اور یہ پیشنگوئی شاہ علیہ اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام پور کر لیگی دیکھیں ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو ڈچلی ذات کا شنورڈکاس کا شدرو کا نہیں اونچی ذات کے ہندو کی اکثریت جو ہے اسلام پور کر لیگی دیکھیں رکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے